جی اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو سٹرنگ فنکشنیلٹیز ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں گے یہ کونکیٹ کو ابھی ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا اسی طرح اور فنکشنیلٹیز ہیں سٹرنگ میں سٹرنگ کو مینپلیٹ کرنے کے لیے جاوہ میں بہت سے فنکشنز ہیں لیٹس سی دیم دیز فنکشنز بان بائی ون اچھا یہاں پہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہم یوز کرتی ہیں جاوہ میں بولین بولین ڈیٹا ٹائپ لیٹس سی ایک ویریبل ہم لے لیتے ہیں ڈی ون ڈی ٹو بولین ڈیٹا ٹائپ جو ہے یہ بیسکلی اس ویریبل میں جسے ڈیٹا ٹائپ آپ بولین ڈیٹیر کریں گے یہ اس ویریبل میں آپ ٹرو فالس کی فارم میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ہم ایک فنکشن یہاں پہ یوز کرتے ہیں جس کا ریزلٹ ہم بی ون میں ریسیو کریں گے فنکشن ہم اپلائے کرتے ہیں ایس ون پہ ایس ون سٹرنگ میں اس ون ویریبل میں سٹرنگ ہے ڈیٹا ٹائپ اس ون سٹرنگ میں کسی بھی جگہ ڈیٹ ڈیو سب سٹرنگ موجود ہے یا نہ کوئی بھی سب سٹرنگ آپ ایک گیون سٹرنگ میں چیک کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ فنکشن کریں گے اس ون سٹرنگ پہ اس ون ڈاٹ کنٹینز اس ون ڈاٹ کنٹینز ڈیو بل کوٹیشن میں جس سب سٹرنگ کی اپیرنس آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب سٹرنگ آپ یہاں پہ ڈبل کوٹیشن میں پاس کر دیں آپ کا یہ جو کنٹینز کا فنکشن ہے یہ چیک کرے گا کہ اس سٹرنگ جو کہ اس ون میں سٹور ہے اس سٹرنگ میں کسی بھی جگہ پہ ایٹ اینی پلیس آئی زیڈ موجود ہے یا نہیں میرے کہ کیا یہ سٹرنگ اس ون اس سب سٹرنگ کو کنٹین کرتی ہے اگر یہ سٹرنگ اس ون اس سب سٹرنگ کو آئی زیڈ کو کنٹین کرتی ہے تو یہ کنٹینز کا فنکشن ٹرو ریٹرن کرے گا بی ون میں ٹرو سٹور ہو جائے گا ادر وائز یہ کنٹینز کا فنکشن فالز ریٹرن کرے گا اس پروگرام کو اس فنکشن کو ہم رن کرتے ہیں ناو اب ہمیں یہاں پہ اس ریزلٹ کو جو کہ بی ون میں آ گیا اسے ہمیں پرنٹ کروانے تو یہاں پہ ہم سسٹم ڈاٹ آوٹ ڈاٹ میں یہ فنکشنیلٹی ویریبل کا ریفرنس پی ون دے دیں گے اچھا یہ لیکچرز یہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان سٹوڈنٹس کے لئے ہیں جن کو بھی میں جاوہا ٹیچھ کر رہا ہوں درگر کلاسیز میں تو ان فنکشنیلٹیز پہ جو بیسک کامسٹس ہیں ان پہ بھی ویڈیو نشالہ اپلوڈ میں کروں گا انہوں میں بھی آپ فالو کریں تو فیلحال تو ہمیں یہ ہم نے ڈسکس کیا ویڈیو سسٹم ڈاٹ آوٹ ڈاٹ پر انٹیلن تو یہاں پہ بی ون میں فیلحال دیفنیٹلی ٹرو آئے گا کیونکہ اس سٹرنگ ایس ون میں آئی زیڈ سب سٹرنگ ہے تو ریزلٹ فیل بی ٹرو اچھا سپوز کہ ہمیں اس ایس ون میں ایک سب سٹرنگ فائنڈ کرنا چاہا رہے ہیں لیٹس ایس ڈیو نو ایس ڈیو سب سٹرنگ اس ایس ون سٹرنگ میں کہیں پہ بھی موجود نہیں تو دیر فور کنٹینز فنکشن جب اس ایس ون میں اس ایس ڈیو کو فائنڈ کرے گا تو دیفنیٹلی وہ آپ کو فالس ریٹرن کرے گا ایس ڈیو بھی فالس اوکے نو کنٹینز کے علاوہ آپ کچھ اور فنکشنیلٹیز ہیں جو انشاءاللہ بھی ہم ایکسپلور کریں گے ایک فنکشنیلٹی ہے انڈز ویڈ اگر آپ اس طرح سے اس کو ازیوم کر لیں کہ آپ کا جو نیم ہے ڈاکٹر جو ہوتی ہیں عمومی طور پر ان کا نیم ڈی آر سے سٹارٹ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر شویب لطیف سپوسڈیٹ نو ہیر اگر آپ یہ چیک کرنا چاہا رہے ہیں کہ کوئی نیم ہے وہ آپ نے یوزر سے لیا یا ایزا کونسٹنٹ آپ سٹور کیا وہ جو نیم ہے اس بھی پرسن کا وہ پرسن ڈاکٹر ہے انہیں اس کے لیے ہمیں بیسکلی اس سٹرنگ کے سٹارٹ کو چیک کرنے یہاں پہ ہم ایک ویریابل بی ٹو میں یہ ریزلٹ سٹور کریں گے سٹرنگ ایس تھری جس کو ہم ٹیسٹ کرنے لگیں ایس تھری ڈاٹ سٹارٹس ویڈ now we are going to check that کہ یہ سٹرنگ ڈی آر سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہی نہیں ہو رہی ہے بس یہ ہم نے چیک کرنے اگر وہ سٹرنگ جس کو ہم چیک کر رہے ہیں اگر اس کا سٹارٹ ڈی آر سے ہو رہا ہوا تو یہ سٹارٹس ویڈ کا فنکشن ہمیں true return کرے گا اور فردر مور اس کو ہم if میں چیک کر سکتی ہیں suppose that if b2 equal equal is that true definitely here we will print system.out.println this person is doctor now a fact is that ڈی آر سے سٹارٹ کرے جب وہ انپٹ کے طور پر یہ نیم دے ctrl c c ctrl v else ورنہ this person is not a doctor suppose that now یہ سمپل سا پروگرام جو ہم نے ڈیزائن کیا اس میں ہم نے ایک سٹرنگ لی اس کو اس 3 میں سٹور کیا now we want to check that کہ اس سٹرنگ کا سٹارٹ ڈی آر سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا now اس وقت تو سٹرنگ ہمارے سامنے ہے تو ہم یوزر سے بھی سٹرنگ لے سکتے ہیں فردر ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو s3 پہ ہم نے start ویڈ کا فنکشن اپلائے کیا اگر اس سٹرنگ کا s3 کا سٹرنگ سے ہو رہا ہوا تو definitely starts with آپ کو true return کرے گا اور بی ٹو میں true آ جائے گا otherwise بی ٹو میں فال جائے گا here i can apply this logic اگر بی ٹو میں true ہے بی ٹو ایک وی ٹو ہے تو آپ print کروا دیں this person is doctor else this person is not doctor it is just demonstration of this starts with function now this person is doctor now ایک سٹرنگ اسی طرح ہم نے پاس ایک فنکشن سٹرنگ فنکشن starts with کے علاوہ ایک ہے ends with supposed at ایک ایساپل یہاں پہ create کر لیتے ہیں for example ایک سٹرنگ ہے نومان c ch نومان چھوڑری now یہاں پہ ہم last سٹرنگ کا end جگ کرنا چاہا رہے ہیں کہ سٹرنگ کا end کسی ایک particular sub سٹرنگ پہ یا particular character پہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو اس کی base پہ اس کے بحاف پہ ہم logic ڈیزائن کر سکتے ہیں now here suppose that کہ آپ ایک اور ویریابل لے لیں b3 to store the result it is also boolean type ویریابل b3 equal s4 dot ends with now we want to check that s4 string جو ہے اس کا end ch پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا c4 end for chodri یہ جو کچھ casts ہیں جن کے end پہ ch آتے ہیں کچھ casts کے end پہ رانہ آتا ہے تو just for the sake of demonstration i am going to discuss here کہ آپ نے کسی name کے end کی base پہ کوئی decision نہیں ہے اگر آپ کا وہ name ch پہ suppose that end ہو رہے تو آپ یہاں پہ ایک logic design کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے آپ کہہ دیں b3 equal true true تب ہی ہوگا b3 میں جب ends with ch پہ ہوگا یعنی یہ string کا end ch پہ ہوگا then ends with کا function آپ کو کرے گا اوکی یہاں پہ آپ لکھ دیں کہ this person is arraim suppose that is a caste and not arraim just again now here this discussion میں ہم نے contains function on catenate پہلے discuss ہو جوکے starts with ends with now ایک ایک function ہمارے پاس strings related ہے that is length function string length to compute the length of the string let's say and this function will return integer value numeric value length mean number of characters in the string let's say s1 character string اس میں 1 2 3 4 5 6 characters ہیں so how we can find the length s1 dot length اور اس کو ہم یہ string پاس کریں گے جس کی length آپ نے find کرنی تو this length function will return the length of the string sorry just length s1 dot length جس string کی length آپ نے find کرنی وہ اس پہ آپ نے اس function کو call کرنے argument اس کو آپ نے کوئی نہیں دینا no argument now this function length function find the length of the string length of this string s1 length کی بیس پہ ہم different type s1